بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہاں چیف منسٹر ہاؤز میں میں آج بائیس مارچ کو ہمارے دوستوں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبران پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیک نواز متحدہ قومی مومنٹ گرینڈ ڈیموکراتک آلائنس جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں پچھلے دیر دو گھنٹے میں ہم ہم نے یہ جو کرونا وائرس کا وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں اس پہ ڈسکشن کی ہے اور کچھ چیزوں پہ ہم سب نے اگری کیا ہے کہ کون سے steps لینے چاہیے اب ہم نے کیا کرنا چاہیے میں نے سارے stakeholders سے چاہے وہ health sector میں ہو law enforcement والے ہو administration ہو علماء اکرام ہو political leadership ہو ان سب سے صلاح مشورے کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی اس کا طریقہ اس کو control کرنے کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کا spread یعنی اس کا پھیلاؤ روکیں اس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس لیے کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت جلدی transfer اور transmit ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا mail جول کم سے کم کریں اور اس کا پھیلاؤ ہم سب نے یہ اتفاق کیا ہے پھیلے گا تو یہ ضرور اس کا پھیلاؤ کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں time ملے اس میں ہم اپنی health facilities کو improve کریں اور ایسا موقع نہ آئے کہ ہمارے پاس patient زیادہ ہو جائے اور ہماری health facility sufficient نہ ہو اس سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو بارہ بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک lockdown اس lockdown کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر ساری جو اجتماعات کی جگہیں shopping center schools بغیرہ تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں یہ سب بند ہوں گے غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے ہماری حد تل امکان کوشش ہوگی کہ کھانے پینے کی اشیاء آہ وافر مقدار میں محصر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں دکانوں پہ یہ اشیاء محصر کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگر اگر کسی نے اپنے خاندان کے لیے اپنے گھر کے افراد کے لیے سبزی گروسری لینے جانا ہو تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دو دن میں ایک بار وہ نکل سکے اس کو بھی مانٹر کرنے کا طریقہ ہے جو شخص بھی باہر نکلے گا وہ اپنا شناکتی کارڈ دکھائے گا وہ شناکتی کارڈ کسی بھی لاؤ انفورسمنٹ میں وہ انٹر ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئی ٹی سہول آیات موجود ہیں کہ ڈیٹا بیس میں وہ پتا چل جائے گا کہ یہ دو دن سے پہلے تو دوبارہ نہیں نکل رہا اگر کسی شخص کو اور امرجنسی ہے کوئی مریض کو اسپطال لے جانا ہے اس کی بھی اجازت ہوگی اس وقت وہ ایک ساتھ دو لوگ جا سکتے ہیں اور تیسا اگر کوئی گاڑی میں ہے کوئی ٹیکسی ہے یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے ادروائز گاڑیوں میں ہماری یہی تجویز ہے کہ دو سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں میں سب سے پہلے تو اپنے صوبے کوئی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس کمرے میں بیٹھیں اس وقت ساری پولٹیکل پارٹی سارے سٹیک ہولڈرز ناکام ہوں گے اگر آپ کا ساتھ ہمیں نہیں ہوگا آج میں نے کراچی کے الیکٹرک سوئی سدن گیس کمپنی ہیسکو سیپکو کراچی وارٹر بورڈ ان سب کے لوگوں سے ان کو بلائے تھا اور ان سے بات کی ہے اور ان سے یہ اگریمنٹ کرائی ہے کہ نمبر ایک کسی بھی ریزیڈینشل یعنی جو ریائشی علاقے ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی بجلی کے بلوں کے لیے چار ہزار روپے یعنی جس کا بجلی کا بل چار ہزار یا اس سے کم آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے بجلی کا بل اس مہینے اس سے نہیں لیں گے